بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج تیس نومبر دوہزار پائیس بروز بود سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوا سیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ملے یہاں پر تمام اتھندی خبریں آج کے نیوز پلیٹرن میں بھی بہن سی ہم اپ ڈیٹس ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھے کا شروع کرتے ہیں پہلی قبول کے ساتھ مکم کرمہ ریجن میں بودھ آج بارش قائم کا نمدادی مرکز قائم کر دیا کیا سعودی حلال احمد نے مکم کرمہ ریجن میں بارش کے دوران جو ہے ہر طرح کی متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الیٹ جاری کیا آجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے انتباہ کیا تھا کہ مکم کرمہ جدہ طائف چموم خلیص میسان علیس الزام اور الارضیات میں پیر سے بودھ تک بارش کے امکانات ہیں مکم کرمہ ریجن میں حلال احمد کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر مصطفیٰ بلجون نے کہا کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ روم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے کہا کہ اٹھانویں امدادی مراکز اور ساٹھ امدادی اور حضر کا ٹیمی اور دس گاڑیاں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں فلائی ہمبلنس بھی ضرورت پڑھنے پر استعمال کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ جدہ کے شمالی اور وسطی مقامات بہرہ کبرا اور اس کے علاوہ جو ہے ہر جگہ پر مراکز قائم کر دیا کہہ ہیں انہوں نے مقامی چہرے اور مقیم غیر ملکوں سے اپیل کی کہ بارش کے دوران برساتی نالوں اور بادیوں سے دور رہیں اور احضراتی تدبیر کا خیال رکھیں ضرورت پڑھنے پر نائن نائن سیون یا اپنی اپلیکیشن کے ذریعے مدد طلب کی جا سکتی ہے فیفا ورڈ کپ سعودی ٹیم آج میکسیکو کے خلاف تین اہم کھلاڑیوں کے بغیر میدان میں اترے کی سعودی عرب کی قومی فوٹبال ٹیم قدر میں ہونے والے فیفا ورڈ کپ میں آج بود تیس نومبر کو اپنے گروپ کا تیسرا اور آخری میچ میکسیکو کے خلاف کھیلے کی سعودی وقت کے مطابق رات دس بجے نائن سیون فور سٹیڈیم میں کھیلا چاہے گا اور سعودی ٹیم اپنے تین اہم کھلاڑیوں کے بغیر میدان میں اترے کی فیفا ورڈ کپ میں سعودی گروپ سی میں ارجنٹائن میکسیکو اور پولنڈ کے ساتھ شامل ہیں سبق ویب سائٹ کے انضافی سعودی ٹیم کی کھلاڑیوں نے منگل کو فرانسیسی کوچ کی نکرانی میں سیلین ریزورٹ سٹیڈیم میں تربیت اس سیشن میں شرکت کی سعودی ٹیم کے فرانسیسی کوچ کا کہنے ہے کہ میکسیکو کے خلاف میچ ان کی زندگی کا اہم ترین میچ ہے شکیت سے ہر قیمت پر بچنا ہوگا ورنہ زندگی بھر پشے مان رہیں گے رینالڈ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میکسیکو کے خلاف ٹیم میں کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے اس حوالے سے اعلان آج پودھ کو کر دیا جائے گا انہوں نے کہا جب آپ کو فیفا ورڈ کپ کھیلنے کا موقع ملے تو اس کے ہر لمحے یاد رکھیں اسی ہزار شائعین کی موجودگی میں کھیلنا ایک بڑی مہنی رکھتا ہے الباہہ میں نیا ٹوریس مقام ریزورٹ دوہزار چھبیس تک مکمل ہوگا ہسپیٹیلیٹی فارم سیرہ گروپ کے نائب صدر فہد علیہ بلان نے کہا کہ ٹوریزم ڈیویلپمنٹ فنڈ کے تعامل سے الباہہ میں ریزورٹ دوہزار چھبیس تک ایکٹیف ہو جائے گا سعودی دالحکومت ریاض میں ورڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم کانسل گلوبل سمٹ کے موقع پر عرب نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں سیرہ گروپ کے نائب صدر نے کہا کہ کمپنی کو ٹوریزم ڈیویلپمنٹ فنڈ سے اس منصوبے کے لیے 136 ملین ڈالر مصول ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا سعودی عرب 2030 کے کالا درجہ کا ٹوریس پال بننے چاہ رہے ہیں جو سرانہ 100 ملین سے زیادہ ٹوریسٹ کو اپنی طرف راکب کرے گا دلوں کو موح لینے والے جو مناظر ہیں مسجد نبی میں بھران رحمت نے زائرین کے سر نم کر دیئے مدینہ مرورہ میں ہونے والی بھران رحمت نے مسجد نبی میں حاضری دینے والے زائرین کے سروں کو بھی گو دیا زائرین مدینہ مرورہ میں بارش کے موسم سے بھرپور زفندوز ہوئے نمازیوں زائرین نے بارش میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اور بھران رحمت کے نزول پر اللہ کا شکریہ ادا کیا گزرشتہ روز اس منان سے بھری تھنڈی ہوایاں بابر کا شہری جو ہے وہ حرب میں اٹھ رہی تھی جبکہ زائرین بارش میں دعائیں مانگ رہے تھے امرات المدینہ المنبرہ ریجن جو ہے میں بارش سے بھتفندوز ہونے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین کے لیے دلکش مناظر کی تصاویر نشر کی جبکہ مسجد نبی امور کے ایجنسی نے مدینہ میں بارش کی صورتحال کے ساتھ ملکل اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا جاپانی کپڑے پہن کر اور جاپانی زبان بول کر سعودیوں نے ظاہرین کو جاپانی شہر بلی ورڈ ورڈ کی طرف راگیب کرنا شروع کر دیا بلی ورڈ زون ریا سیزن کے تفریحی علاقوں میں سے ایک ہے سعودی شہریوں نے جاپانی شخصیت کا روب دھار کر آنے والوں کو متوجہ کیا جاپانی شہری بننے کے لیے انہوں نے جاپانی الفاظ استعمال کیا اور جاپانی انداز میں خوش آمدید کہنے کے لیے جسم کے مختلی ذاویے بھی بنائیں مشہل عبد الرحمان عزدو ویسان نے الریبنیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دیگر چاہ ساتھیوں کے ساتھ جاپانی شہر کے گیٹ پر ریا سیزن میں شرکت کرتا ہوں جہاں پر ہم مہموانوں کا پرستقبال کر رہے ہیں گاڑیوں کے سالانہ فہز کی نئی فیسیں کیا ہیں سعودی حکومت نے گاڑیوں کے سالانہ انسپیکشن جس کو فہز طوری کہتے ہیں اس کی نئی فیس مقرر کی ہے کم سے کم پینتاریس اور زیادہ زیادہ دوستو پانچ ریال فیس رکھی گئی ہے اکبار ٹوڑی پور کے مطابق گاڑی کا کمپیوٹر کراتے وقت پہلی نگامی کے بعد دوبارہ کمپیوٹر کرانے کی فیس پندرہ سے اٹسٹھ ریال ہے اور اس کے علاوہ سالانہ کمپیوٹر فیس کا جو چارچاری کیا گیا ہے اس کے مطابق موٹر سائیکل کی کمپیوٹر فیس پندرہ ریال ہوگی تین یا چار پہیوں والی موٹر سائیکل کی کمپیوٹر فیس پچاس اور دوبارہ فہز کرانے کی فیس سترہ ریال رکھی گئی ہے پرائیوٹ کار اور ٹیکسی کی کمپیوٹر فیس سو ریال اور دوبارہ فہز کرانے کی فیس تین تیس ریال ہے دس سے پندرہ سے جو سیٹر گاڑی ہے اس کی کمپیوٹر فیس سو ریال ہوگی تاہم گاڑی کا وزن پانچ ٹن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کارگو کے لیے مقصود ہے اسی گاڑی کے کمپیوٹر کے فیس بھی سو ریال ہوگی جس کا وزن ساڑھے تین تن سے کم ہو گاڑی کو ٹو کرنے والی ٹرولیوں کا بھی فہز ہوگا فیس بھی سو ریال ہوگی یہ ٹرولیاں سامان لانے لے جانے اور کاروباری اور نجی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان کا مجموعی وزن ساڑھے تین تن سے کم ہوتا ہے اسی طرح چھوٹی لوڈنگ ٹرولیوں کا بھی کمپیوٹر ہوگا جنہیں کاروباری یا داتی اشیاء لانے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر ان کا وزن ساڑھے تین تن سے کم ہوتا ہے پندرہ سے تیس ہے جو سیٹر گاڑیوں کی کمپیوٹر فیس ہے وہ ایک سو اکتالیس ہوگی ان میں ایسی گاڑیاں شامل ہیں جن کا وزن پانچ تن سے زیادہ نہیں ہوتا اس طرح ساڑھے تین تن سے بارہ تن تک کے مجموعی وزن والی کار گو گاڑیوں کے کمپیوٹر کی فیس بھی ایک سو اکتالیس ریال رکھی گئی ہے دوبارہ معاینے کی جو فیس ہے وہ سنتالیس ریال وصول کی جائے گی یمبو میں طفانی بارش کے بعد سلابی ریلے کے سمندر میں گھرنے کا منظر سعودی عرب کے علاقے یمبو میں طفانی بارش جو ہے آنے کے بعد آنے والے سلاب کی منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہا کہ یمبو میں طباخ کون بارش ہوئی ہے فضا سے لی جانے والی جو تصویر ہیں انہوں نے وہ اس کے ساتھ شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ سلابی ریلہ سمندر میں اس انداز سے گرہا ہے جس کی نظر نہیں ملتی اس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ منگل کو یمبو اور اس کے تحصیلوں میں موصلہ دار بارش نے سلاب کی شگر اختیار کی تھی تینتیس سال میں دس ہزار نوادر سعودی نے گھر کو اجائب گھر میں تبدیل کر دیا سعودی شہری نے تینتیس سال تک نوادر جمع کر کے اپنے گھر کو نیجی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا علیہ ریبیانیٹ کے مطابق جدید علنزی کو نوادر جمع کرنے کا شوق ہے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی قدیم اشیاء جمع کی ہیں انہوں نے مدینہ مرورہ کے ماتحاد خیبر کمیشنری میں نیجی اجائب گھر بنایا جو اب شہر کے قابل دید مقامات میں سے ایک ہے جدید علنزی نے نوادر سے دلچسپی کی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ تقریباً تینتیس سال سے میں تاریخی اشیاء اور نوادر جمع کر رہا ہوں دوہزار پندرہ میں اجائب گھر بنا لیا اب یہ عوام اور خواست کی دلچسپی کا محورپن کیا ہے سعودی شہری کا کہنا ہے کہ اس نے ایک جانب تو رشتہ داروں اور دوستوں سے تاریخی اشیاء حاصل کی تو دوسری جانب اس نے سعودی عرب کے ہر اس علاقے میں جہاں نوادر کی نیلامیں ہوتی تھی وہاں جا کر خریداری کی اس حوالے سے خیبر اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں کے نوادر خاص طور پر حاصل کرتا رہا انہوں نے بتایا کہ اس گھر میں قائم میوزیم کے کئی حصے ہیں جس میں سعودی کہوے کی تیاری اور اسے پینے کے کام آنے والے برطن اور اس کے علاوہ تاریخی ہتھیار قدیم سنتی اور زراد کے علاق پکوان کی تیاری میں استعمال ہونے والے اور دوسری بہت سی چیزیں جو ہے اس میں نیاب سکھے وغیرہ بھی قنجر نیزے اور جو تغرے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں کپڑے وغیرہ زبراز شامل ہیں یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لئے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ذاتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کا السلام علیکم